بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد میں اپنے تمام جو میرے حلقہ پی پی سکسٹی ایٹ ملکوال اور زلہ منڈی باودین کے جتنے بھی دوست ہیں جنہوں نے ہمارے لیے دلی دعائیں کی اور اپنی محبت دکھائی میں ہم سب پہ شکریہ دا کرتا ہوں آج میرا یہ ایک مقتصر سر سا ویڈیو کلپ بنانے کا مقصد یہ تھا کہ لوگ جب ٹکٹ ہمیں نہیں ملا تو لوگوں نے کافی طرح طرح کی باتیں کی ہم نے دوزار سولہ میں پی ٹی آئی جوائن کی میں نے اگرے صاحب نے ندیم صاحب نے اس کے بعد جوائن کی ہم اس دن سے لے کے آئی تک جماعت کے ساتھ کھڑے رہے ہر اس جگہ پہ جب پی ٹی آئی کو ضرورت بڑی ووٹ کی چاہے آدم اعتماد ہو چاہے سپیکر کا ووٹ ہو ہم نے پی ٹی آئی کے ساتھ کیا اور اللہ تعالی نے ہمیں اس میں سرخلو کیا ہم نے مالی یعنی جو قربانی حصیتی جماعت کی لگائی ہمیں صرف افسوس تھوڑا سا یہ ہوا کہ جب ٹکٹ اگر ملتا کسی کارکن کو تو سچی بات ہے قسم اٹھوال ہے ہمیں کوئی پرواہ نہیں تھی ٹکٹ ایک ایسے بندے کو دیا گیا جس کا نہ پی ٹی آئی کے ساتھ تعلق تھا نہ جماعت کے ساتھ تعلق نہ بھرکنوں کے ساتھ تعلق نہ اس علاقے کے ساتھ تعلق اس بات کی ہماری علاقے کے ہر بندے نے اس بات کو مائنڈ کیا اور افسوس کیا اور لوگوں نے جواباً ایک ریاکشن دکھایا اور خان صاحب آپ ہی کہتے تھے کہ غلامی نہیں کرنی غلط کو غلط کہنا ہے صحیح کو صحیح کہنا ہے اور آج علاقے کے لوگوں نے اس فیصلے کی نفی کیا ہے تو یہ آپ کی زبان بول رہے ہیں آپ کیا کیا ہوا جو آپ نے ہمارے ساتھ ایک وعدے کیے تھے کہ ہم سچ کو سچ کہیں گے جھوٹ کو جھوٹ گئیں گے ہم غلام نہیں ہیں اور اس کے بعد یہ اس کا ایک تھا نمبر دو ایک بار لگی چینہ گروپ کی چینہ گروپ اسے نہیں بنا تھا کوئی جماعت کے ساتھ اس کا کوئی اختلاف تھا وہ بنا تھا ایک انٹی جو لوگ بلیک مل کرتے تھے حکومت کو ان کے خلاف پر ایک اتحاد بنا تھا آپ کو بھی پتا ہے اس وقت اب وہ لوگ اتحادی ہیں اس وقت جو ایک گروپ بنا اس کے خلاف بنا اور صرف ترکیاتی کاموں کے لیے بنا علاقے کی رفاہ کے لیے بنا اور چینہ گروپ نے آج تک اپنی پارٹی کے علاوہ گروٹ نہیں لیا اور چینہ گروپ کے تیرہ لوگوں کو ٹکٹ ملی سوائے گلے اتحادی نظیم افضل کے باقی نظیم افضل کا بات کہتا نظیم افضل نے اس وقت پی ٹی آئی چھوڑی جا پی ٹی آئی اپنے اروج پہ تھی رجیم جینج سے پہلے اور یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ ہر گھر میں دو کینڈیڈ ہو سکتے ہیں ہر گھر میں دو لوگ الیکشن لڑتے ہیں مگر دیکھنا ہے کہ ہماری وفاداری ہماری وفاداری پر اگر کوئی شاک ہے تو ہم بالکل نہ ہم ٹکٹ کے مستحق تھے نہ ہمیں کوئی ٹکٹ کی ضرورت تھی اور ہم نے پارٹی کے ساتھ ہر جگہ میں وفاداری کی اس کے بعد ابھی آپ بات کر لیں علاقے میں ہمارے جو کہیں ریٹ ہیں انہوں نے آئے انہوں نے باتیں کی ان کی پہلی سپیچ آپ دیکھ لیں پہلی سپیچ ان کی بڑی مجھے شرم آئی کہ انہوں نے ایسے ایسے غرامات لگایا ہے گرویز افلچان پہ میرے اوپر کہ ہم ان کی بورڈ نکال دیں گے بات سنیں اللہ تعالیٰ اگر کسی کی بورڈ نہ نکالنا چاہے تو کوئی بورڈ نہیں نکالنا چاہے ہم نے اور دو سالوں نے کس نے الیکشن لڑے کبھی ہم نے آپس میں ایسی کفتگو کی نہیں کی ہم نے الیکشن لڑا الیکشن کے بعد آپنا جو جیتا وہ جیتا جو ہارا وہ ہارا آپ لوگ الیکشن لڑیں موسٹ ویلکم آپ کو ٹکٹ ملا ہے ہم آپ کا ٹکٹ آپ کا حق مانتے ہیں ہم اپنا فیصلہ دیکھ کے کریں گے اپنے گروپ کو بلائیں گے اپنے دوستوں کو بلائیں گے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے حق میں بہتر ہوگا ہم وہ فیصلہ کریں گے اور میں آخر میں پوری تنظیم کا جو ہمارے ساتھ کھڑی دی جنہوں نے ہر جگہ پہ ٹویٹر پہ فیس بک پہ اور ٹک ٹاک پہ جا کے ہمارے لئے دعائیں کی ہمارے لئے ایک کمپین چلائی میں سچی بات ہے دل سے سب دوستوں کا شکریہ دا کرتا ہوں اور جو اوبر سیز میں بیٹھے ہیں آخر میں چھوٹی سی بات ہوئے کروں گا پرائیم اربانی منڈی بہت انزیزلہ امن کا ذلہ ہے جتنے لوگ باہر بیٹھے آپس میں اس جالم گلوچ اس بیوتگی کا فائدہ کوئی نہیں یہ ہمارا ایک بیڈ امپریشن جاتا ہے باہر دنیا میں برائیم اربانی محبت سے رہیں پیار سے رہیں ایک دوسرے کی عزت کریں عزت کریں اور عزت کروائیں یہ الیکشن آنے جانے چیز ہیں ہم بھی سو سال یہی کام کرنے ہیں آگے بھی یہ کام کرنے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں آپس میں پیار اور محبت سے رہنا چاہئے نہ ایک دوسرے خلاف باتیں کر کے بہت شکریہ انشاءاللہ تعالی ایک دو دن بعد دوبارہ آپ سے ملاقات ہوئی دوسرے کی عزت کریں